اسلام علیکم ڈیئرز ٹوڈنٹس آج ہم ڈسکس کریں گے ہیلو فوم ری ایکشنز اور اس میں کون کون سے انٹی ٹیسٹ میں کوسٹن پوچھے جا سکتے ہیں اور بورڈ کے پیپر میں کون کون سے شارٹ کوسٹن پوچھے جا سکتے ہیں وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں ہیلو فوم ری ایکشنز کو سمجھنے سے پہلے سب سے پہلے بیٹے آپ کو بتاؤنا چاہیے کہ کون سے کمپاؤنٹس ہیلو فوم ری ایکشنز شو کریں گے میں یہاں پہ ایک ملٹیپل چوہیس قویسٹن لکھتا ہوں کہ which one of following which one of following will show positive ہیلو فوم test کہ کون سا کمپاؤنڈ جو ہے وہ positive ہیلو فوم test شو اب positive کا مطلب ہے شو کرے گا میں یہاں پہ لکھتا ہوں بیٹا جی acetal aldehyde اسی طرح بیٹا option acetone charlie option ethanol delta option all of these ٹھیک ہوگیا بیٹے یہ question پہلا question جو آپ سے پوچھا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے identify کرنا ہے کہ کون سے compounds ہیلو فوم test جو ہیں وہ شو کریں گے positive کا مطلب ہے شو کریں گے اگر یہاں پہ لکھا ہوتا negative تو مطلب کیا ہے کہ test شو نہیں کریں گے اب اس میں ہوتا کیا ہے آپ نے بیٹے یاد رکھنا ہے کہ aldehydes ایسے aldehydes جن میں بیٹا جی کیا ہے کہ یہ دیکھیں acetal aldehyde cih3 c11 o h ٹھیک ہو گیا یہ acetal aldehyde آپ اس portion کو بولتے ہیں methyl ketone اسے کیا بولتے ہیں بیٹا جی methyl ketone وہ سارے کے سارے aldehydes اور ketones جن میں کاربو نائل کے ساتھ methyl والا گروپ اٹیچ ہو وہ بیٹا جی کیا کریں گے وہ hello form test شو کریں گے یاد رہے گا تو acetal aldehyde شو کرے گا بیٹا جی کرے گا اسی طرح میں یہاں پہ لکھتا ہوں cih3 c double bond o cih3 کیا بیٹا جی یہ شو کرے گا یہ بھی شو کرے گا کیوں کیونکہ یہاں پہ کاربو نائل کے ساتھ کیا اٹیچ ہے cih3 کلیر ہو گیا اسی طرح میں یہاں لکھتا ہوں benzine acetophenone کیا بیٹا جی یہ hello form test شو کرے گا کیوں کرے گا کیونکہ کاربو نائل کے ساتھ کیا ہے cih3 اٹیچ ہے بات کی سمجھ لگی تو ایسے کاربو نائل compounds جن میں بیٹا جی کیا ہو کاربو نائل کے ساتھ methyl group اٹیچ ہو وہ سارے کے سارے کیا کریں گے hello form test شو کریں گے یہ question بیٹا جی formula دے کے بھی پوچھا جا سکتا ہے یہ اس طرح name دے کے بھی پوچھا جا سکتا ہے آپ نے فارمولا لکھ کے دیکھنا ہے کیا کاربو نائل کے ساتھ methyl group اٹیچ ہے یا نہیں ہے دونوں سائیڈ پہ دیکھنا ہے right سائیڈ پہ بھی اور left سائیڈ پہ بات کی سمجھ لگی نا بیٹے اب دوسرا بیٹا جی پارڈ کیا ہے یہاں پہ alcohol بھی تو یاد رکھنا ہے بیٹا جی ایسے alcohol جو oxidize ہو کے ایسے کاربو نائل compound generate کریں جن میں بیٹا جی کیا ہو کاربو نائل group کے ساتھ methyl group اٹیچ بات کی سمجھ لگی مثال کے طور پر یہ دیکھو بیٹا جی یہ ہمارے پاس کیا ہے CH3 CH2 OH ایتھانول ہے تو ہمیں پتا ہے کہ ایتھانول کی جب ہم catalytic oxidation کرتے ہیں تو oxidation کا rule کیا تھا کہ alpha carbon سے آپ نے HOH کو replace کر کے minus water بنا دیا اور اسی کے اوپر آپ نے کیا لگا دیا oxygen تو یہ بیٹا جی کیا بن گیا CH3 C دور bond OH کیا بیٹا جی یہاں پہ دیکھیں carbon L کے ساتھ کیا رہا ہے CH3 اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ والا alcohol show کرے گا positive halo form test بات کی سمجھ لگی اسی طرح میں یہاں لکھتا ہوں CH3 OH اس کی جب آپ oxidation کرتے ہیں تو یہاں سے H OH minus کیا واتر اور باقی کیا چیز بنجھے بیٹا جی تو کیا یہ show کرے گا بیٹا جی halo form test یہ بھی show نہیں کرے گا بات کی سمجھ لگی اسی طرح دیکھیں میرے پاس کیا ہے 2 propanol یا اسے آپ کیا بولتے ہیں isopropyl alcohol آپ جب اس کی oxidation کرتے ہیں تو یہاں سے H OH minus کیا اور یہاں پہ کیا لگ جائے oxygen تو یہ کیا آگیا CH3 CH3 کیا بیٹا جی یہ show کرے گا کیوں شو کرے گا کیونکہ carbon oil کے ساتھ کیا رہے مثائل آرہ ایسے کی tones جن میں carbon oil کے ساتھ مثائل اٹیج ہو آپ انہیں کیا بولتے مثائل کی tones تو سب اچھے یہ point یاد رکھ کہ وہ سارے کے سارے الکوہل جو oxidize ہو کر بیٹا جی کیا بناتے ہیں مثائل کی tones بناتے ہیں یعنی کہ carbon oil کے ساتھ مثائل group attach ہو آپ بتائیں گے کہ وہ ہیلو form test شو کریں گے اور وہ ال ڈی ڈی ڈر کی tones جن میں carbon oil کے ساتھ مثائل group attach ہو گا وہ بیٹا جی ہیلو form test وہ بھی شو کریں گے کلیر ہو گیا تو یہ point بیٹا جی آپ نے سیکھ لیا ہے تو آپ سے دو طرح کا question پوچھا آئے گا صرف alcohol دے کے یا پھر بیٹا جی صرف آپ کو carbon compound assign کر کے ان کے name بھی لکھے ہو سکتے ہیں ان کے formula بھی لکھے ہو سکتے بات کی سمی لگی نا بیٹے تو یہ point سب clear ہے اب hello form test ہوتا گیا ہے اب دیکھیں بیٹا دی اس میں ہوتا گیا کہ یہ ہمارے پاس test tube ہے اس test tube کے اندر آپ کیا لیں گے کاربو nile compound لیں گے کاربو nile compound ٹھیک ہو گیا یا پھر بیٹا دی یہاں پھر کیا ہو سکتی ہے کوئی alcohol ہو سکتی ہے آپ اس میں کیا add کرتے ہیں اس میں halogen add کرتے ہیں in the presence of caustic soda clear ہو گیا کہتا ہے کہ اگر یہاں پر halogen کون کون سی ہو سکتی ہے kalorine ہو سکتی ہے baromine ہو اگر تو ہمارے پاس وہ carbonyl compound کون سا ہے یہ دیکھیں rc double o c h3 یعنی کہ یہ methyl portion ساتھ اٹھا چھونا چاہیے تو یہاں پہ اگر h لگا ہو گا اور اگر یہاں پہ c h3 لگا ہو یا پھر یہ کیا ہو گا کی ٹون ہو گا اچھا اب ریکشن کرے گا کس کے ساتھ ہیلو جین کے ساتھ ان دی پرائزن سوف کاسٹک سوڈا اس کو آپ ہیٹ اپ کریں گے اوکی ہو گیا تو یاد رکھئے گا یہاں بڑا important point ہے یہ میتھال والا portion ہے یہ convert ہو جائے گا بیٹا جی کس میں یہ ہیلو فوم میں جو یہ باقی portion ہے یہ convert ہو جائے گا salt of carboxylic acid کس میں convert ہو جائے گا salt of carboxylic acid تو یہ آگیا rc double o یہ ہو گیا o n اوکی ہو گیا اس کے بعد تیسرا ساتھ کیا چیز بنے گی پلاس یہاں پہ water اور پلاس sodium halide اوکی ہو گیا آپ دیکھیں آپ کو یہاں پہ کوئی نہ کوئی compound given ہے پوچھا یہ جائے گا بتائیں اس compound کا جب halofoam test کریں گے کس acid کا salt generate ہو گیا مثال کے طور پہ میں یہاں لکھتا ہوں بیٹا جی یہ ہمارے پاس ہے ch3 c ڈی ڈی ڈو ڈ ڈ ڈی ڈ ڈ کیا یہ ہیلو form test شو کرے گا کرے گا اسی طرح میرے پاس ch3 c ڈی ڈ ڈ ڈ ڈ ch3 کیا یہ شو کرے گا یہ بھی کرے گا اسی طرح میرے پاس ہے acety to phenol کیا بیٹا جی یہ ہیلو form test شو کرے گا یہ question کیا ہے وہ کہتا acety aldehyde undergoes halo form reaction to generate salt of which acid clear acety aldehyde acetone acetofenone آپ ان کا halo form test کرتے ہیں تو بتائیں کس acid کا salt generate ہوگا تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کاربو نائل کے ساتھ جو میتھائل والا portion ہوگا وہ ہیلو فورم میں convert ہو جائے گا اور باقی portion بیٹا جی کیا بن جائے گا salt بن جائے گا کاربو زیل کیسر کا تو مجھے بتاؤ کہ اس کا جب reaction کریں گے تو کون سا بیٹا جی سالٹ بنے گا یہ پورشن کیا بن بنے گا سوڈیم acetate اسی طرح بیٹا یہ مجھے یہاں بتا یہاں پہ کیا بنے گا یہ کیا چیز بن جگی سوڈیم benzo ایٹ بات کی سمجھ لگی اور جو سی ایش تری والا پورشن ہے کس میں convert ہو جائے سب کو سمجھ لگی بیٹے اچھا اب بیٹا جی یہ ہمیں پتا چل گیا کہ ایسے کاربو نائل کمپاؤنڈ جن میں کاربو نائل کے ساتھ کیا اور بیٹا جی سی ایس تری اٹیچ ہو وہ پوزیٹیو ہیلو فوم ٹیس شو کریں گے اور وہ تمام کی ٹونز جن میں کاربو نائل کے ساتھ میتھائل گروپ اٹیچ ہوگا وہ بھی کیا کریں گے پوزیٹیو ہیلو فوم ٹیس شو کریں گے وہ سی پوچھے جا سکتا سیکنڈ پوچھے جائے گا کہ آپ کاربو نائل کمپاؤنڈ گیون ہے وہ یہ پوچھے گا بتاؤ کہ اس کا جب ہیلو فوم ٹیس کریں گے تو کون سے کاربو 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 یہاں پر اگر آپ کیا کرتے ہیں آپ یہاں پر یوز کرتے ہیں کلورین اگر یہاں پر کلورین تو پروڈکٹ کون سی بنیں گی کلورو فوم اسے کیا بولتے ہیں کلورو فوم کلر لیس لیکویڈ ہے صحیح ہے اگر آپ یہاں پر یوز کرتے ہیں برو برو مین تو یہاں پر کیا بن جائے گا برومو فوم اسے کیا بولتے ہیں برومو فوم یہ کیا ہے بیٹا جی یہ ریڈش براؤن لیکویڈ اور اگر یہاں پہ آپ یوز کرتے ہیں آئیو ڈین تو بیٹا جی کیا بن جائے گا یہ چی ای تری اسے آپ کیا بولتے ہیں آئیڈو فوم پوچھا جائے جائے گا کہ لیب کے اندر کون سا ٹیسٹ پر فوم کیا رہتا ہے کلورو فوم پی پی ٹی ہیں کس کلور کے بیٹا جی ییلو کلور کے کس کلور کے تو سولیڈ کلور کے پی پی ٹی اس کو سیپریٹ کرنا ان کو انیلیسز کرنا ان کا ایزی ہوتا ہے اس لیے لیب کے اندر کون سا ٹیسٹ پر فوم کریں گے آئیڈو فوم ٹیسٹ بات کی سمجھ لگی لیب کے اندر ہم کلور فوم بروم فوم ٹیسٹ پر فوم نہیں کرتے کیوں نہیں کرتے بیٹا جی کیونکہ ان سے جو ہیلو فوم پروڈکٹ بنتی ہے وہ لیکوڈ سٹیٹ میں ہوتی ہے اس کو سیپریٹ کرنے میں پرابلم ہوتی ہے اور اس کا انیلیسز کرنے میں پرابلم ہوتی ہے تو لیب میں کون سا ٹیسٹ پرفارم کریں گے آئی ڈو فوم ٹیسٹ آئی ڈو فوم کا فارمولا بیٹا جی کیا ہوتا ہے سی ایچ آئی تھری کیا فارمولا ہوتا ہے سی ایچ آئی تھری کلیر ہے اس کا آئیوپک نیم کیا ہوگا ٹرائی آئیوڈو میتھین اس کے بیٹا جی پریسپیٹیٹس کا کلر کون سا ہوگا ییلو کلر ہوگا بات کی سمجھے لگی نا بیٹے اب دیکھیں یہاں سے بیٹا جی آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ ایسے کاربو نائل کمپاؤن پہلے ہم الڈ ہائیڈز کی بات کر لیتے ہیں کہ ایسے الڈ ہو ان دونوں میں بیٹا جی کون شو کرے گا پوزیٹیو آئیڈ فارم ٹیسٹ اس کا مطلب ہے اس ٹیسٹ ایس پر فارم ٹی ڈی ڈی ٹی بیٹوین آئیڈ آئیڈ بات کی سمجھ لگی نا بیٹا آئیڈ 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 میتھائل کی ٹون وہ بھی کیا شو کریں گے بیٹا بات کی سمجھ لگی نا بیٹے اب ہم بات کرتے ہیں الکوہل کی سب بچوں کو یہ کلیر ہے آپ سے پوچھا جائے کہ لیب کے اندر آئیڈ 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 کرنے میں پرابلم ہوتی ہے اس لئے کون سا ٹیس پرفورم کرتے ہیں آئیڈ 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 پروڈیوز میتھائل کی ٹون بات کی سمجھ لگی کہ وہ والے الکوہل جو اوکسیڈائز ہو کر بیٹا جی کیا بنائیں میتھائل کی ٹون بنائیں میتھائل کی ٹون بیسیکلی آپ اس پورشن کو کیا بولتے ہیں میتھائل کی ٹون یہ لو میں نے پورشن لکھا ہوا ہے اس پورشن کے لیے آپ ورڈ یوز کر لیں کہ یہ والا پورشن کیا کہلاتا ہے میتھائل کی ٹون اوکی ہو گیا تو بیٹا جی یہ الڈی ہائٹ کا بھی ہو سکتا ہے یہ کی ٹون کا پورشن بھی ہو سکتا ہے بات کی سمجھ لگی نا تو یہ والا پوائنٹ لکھنے سب بچے کہ آل الکوہل وچ اون اوکسیڈیشن پروڈیوز میتھائل کی ٹون ویل شو پوزیٹیو آئیڈو فوم ٹیس وہ سارے کے سارے الکوہل جو بیٹا جی اوکسیڈائز ہو کر کیا پروڈیوز کرتے ہیں میتھائل کی ٹون وہ کیا کریں گے وہ پوزیٹیو ہیلو فوم یا آئیڈو فوم ٹیسٹ شو کریں گے تو اب یہاں پہ ہم الکوہل کا ٹیسٹ بھی لکھ لیتے ہیں تو دیکھیں بیٹا جی یہاں پہ یہاں پہ میں لکھتا ہوں جی یہ ہمارے پاس ہے CH3 CH2 OH آپ جب اس کی کریں گے آئیڈو فوم ٹیسٹ کارسٹک سوڈے کے ساتھ رییکشن کریں گے ٹھیک ہے تو یہ بیٹا جی کیا بان گیا CHI3 ساتھ یہاں پہ کیا بن جائے گا ساتھ آف فوم ٹیسٹ ساتھ سوڈیم آئیو ڈائیڈ پلاس وٹ ٹھیک ہو گیا اسی طرح یہ ہے ہمارے پاس CH3 CH CH3 یہاں پہ OH آ گیا ٹھیک ہے یہ کیا ہے بیٹا آئیسو پروپائل الکوہول یہ اکسیڈائز ہو کے کیا بناتا ہے ایسی ٹون ایسی ٹون کیا چیز ہے میتھائل کے ٹون اس کا آپ آئیو ڈین اور کاسٹک سوڈے کے ساتھ ریاکشن کرواتے ہیں تو کیا ہوگا یہ والا پورشن کس میں کنورٹ ہو جائے گا بیٹا جی آئیڈو فوم میں ٹھیک ہے اور یہ والا پورشن کس میں کنورٹ ہو جائے گا سالٹ آف کاربوگزیلی کیسٹ تو یہ CH3 سی ڈبل او این اے پلس کیا بن گیا ساتھ سوڈیم آئیو ڈائیڈ پلس وات اب بات کی سمجھ لگی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ الکوہولز میں وہ والے الکوہولز جو اکسیڈائز ہو کر کیا بناتے ہیں بیٹا جی میتھائل کے ٹونز وہ بھی پوزیٹیو آئیڈو فوم ٹیسٹ شو کریں گے مجھے بتاؤ بیٹا جی میتھانول کی اکسیڈیشن سے کون سا بنتا ہے کاربونیل کمپاؤن فوم ایل ڈی ہائیڈ تو کیا فوم ایل ڈی ایڈ میتھائل کی ٹون ہے اس کا مطلب ہے فوم ایل ڈی ہائیڈ بھی شو نہیں کرتا آئیڈو فوم ٹیسٹ تو میتھانول بھی نہیں کرے گا اسی طرح بیٹا ایسی طرح ایسیڈال اکسیڈائز ہوگی کیا بناتا ہے ایسیٹل ایل ڈی ایڈ ایسیٹل ایل ڈی ایڈ کیا ہے میتھائل کی ٹون ایسیٹل ایڈ ڈی ہائیڈ بھی شو کرتا ہے کیا پوزیٹیو آئیڈو فوم ٹیسٹ تو اس کا مطلب ہے ایتھانول بھی شو کرے گا اسی طرح بیٹا جی آئیسو پروپائل الکوہل آئیسو پروپائل الکوہل یہ اکسیڈ ہے جو کیا بناتا ہے ایسیٹون تو ایسیٹون بھی کیا ہے میتھائل کی ٹون وہ بھی پوزیٹیو ہیلو فوم ٹیسٹ شو کرتا ہے لہٰذا آئیسو پروپائل الکوہل بھی کیا کرے گا پوزیٹیو ہیلو فوم ٹیسٹ شو کرے گا تو اس کا مطلب ہے کہ جو آئیڈو فوم ٹیسٹ ہے اس کی سگنیفکنس کیا ہے اس کی سگنیفکنس یہ ہے کہ اس ٹیسٹ کی وجہ سے آپ میتھائل کی ٹون اور جو دوسرے کاربونائل کمپاؤنزن میں فرق کر سکتے ہیں مثال کے طور پر ایسیٹل ایل ڈی آئیڈ اور فوم ایل ڈی آئیڈ میں ٹون اور ٹو پینٹانون میں فرق کر سکتے ہیں یعنی کہ ایسے کمپاؤنز جن میں میتھائل گروپ ہو کاربونائل کے ساتھ اور جن میں میتھائل گروپ نہ ہو کاربونائل کے ساتھ ان میں فرق کر سکتے ہیں اور اسی طرح بیٹا جی اس ٹیسٹ کے ذریعے آپ میتھانول اور ایتھانول میں کیا کر سکتے ہیں فرق کر سکتے ہیں میتھانول یہ ٹیسٹ شو نہیں کرتا جبکہ ایتھانول یہ ٹیسٹ شو کرے گا کنورٹ ہوگا یہ ہیلو فوم میں پر کنورٹ ہوگا اور جو ریمیننگ پورشن ہوگا وہ کس میں کنورٹ ہوگا سالٹ آف کاربوگزیلی کیسل میں کنورٹ ہوگا بات کی سمجھ لگی تو انٹی ٹیسٹ میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ کے پاس گیون کاربونیل کمپاؤنڈ ہے وہ ہیلو فوم ٹیسٹ شو کرتا ہے وہ بتائیں ہیلو فوم ٹیسٹ شو کر کے کس ایسڈ کا سال جنریٹ کرے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے میتھائل والے پورشن کو کنورٹ کر دینا کس میں ہیلو فوم میں اور ریمیننگ پورشن میں کاربو نیر کے ساتھ کیا لگا دینا او این نے وہ کس میں کنورٹ ہو جائے گا سالٹ آف کاربوگزیلی کیسل بات کی سمجھ میں لگی بٹے مثال کے طور پر یہاں پہ ایسی ٹیلڈی ہائیڈ ہو تو یہاں پہ کون سا سالٹ بنے گا فورمی کیسل کا سالٹ یہاں پہ بیٹا جی ایسی ٹون ہو تو پھر یہاں پہ ایسی ٹی کے ساتھ یہاں پہ بیٹا جی ہو ٹو بیوٹا نون تو پھر کیا بنے گا یہاں پہ پروپن ہوئی کیسل کلیر ہے نا یعنی کہ جتنے کاربو نائل کمپاؤنڈ کے اندر کاربن ہیں ان میں سے ایک کاربن کو آپ نے کیا کر دینا ہے کم کر دینا ہے تو وہ کیا بن جائے گا سالٹ آف کاربوگزیلی کے ساتھ موسٹ ایمپورٹن ٹوپک ہے اس میں تو شارٹ پورشن بنتے ہیں وہ کیا ہے ڈسٹینگوش بیٹوین فارم ایل ڈی ہائیڈ ڈسٹینگوش بیٹوین میتھا نول اینڈ ایتھا نول بات کی سمجھ لگی اور اس کے علاوہ انٹی ٹیس کے پوائنٹ کیا ہیں کہ وہ والے کمپاؤنڈ کو ایڈنٹی فائی کریں جو آئیڈو فارم ٹیسٹ شو کرتے ہے اور جو کرتے نہیں ہیں اسی طرح بیٹا جی اس کے بعد آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ کون سا کاربونائل کمپاؤنڈ آئیڈو فارم ٹیسٹ شو کر کے کون سا ایسڈ کا سالٹ جنریٹ کرتے ہیں تو یہ ساری باتیں سب کو کلیر ہیں اس کے بعد لیب کے اندر بیٹا جی کلورو فارم ٹیسٹ برومو فارم ٹیسٹ اور آئیڈو فارم ٹیسٹ ان میں کون سا ٹیسٹ پرفارم کرتے ہیں آئیڈو فارم آئیڈو فارم کا فارمولا کیا ہوتا ہے اس کے سالٹ پریپیٹی ہوتے ہیں ان کا کلورو کیا ہوتا ہے یلو یہ سارے ایمپورٹنٹ پوائنٹس ہیں کیا سب بچوں کو اس لیکچر کی سمجھ لگی ہے موسیقی موسیقی